اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آفتاب جزی پروگرام ستارے ہمارے میں آپ کو خوش آمدید آج کے نوجونوں کو اگر صحیح سمت مل جائے تو وہ معاشرے میں مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں اسی سلسلے میں میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے پروگرام میں ایسے مہمانوں کو بلائے جائے جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے اسی سلسلے ہمارے ساتھ موجود ہیں چمکتے دمکتے ستارے وقاس امین مسٹر پنجاب ہیں ان منز فزیک میں رنن اپ ہیں یہیہ کلاسک پاکستان مسٹر گرجہ والا ہیں ڈسٹرک منز فزیک میں مسٹر گرجہ والا ڈویجن منز فزیک قائد اعظم چیمپئنز ٹرافی ہولڈر ہیں گرجہ والا ڈسٹرک بارڈی بیلڈنگ قائد اعظم چیمپئنز ٹرافی گرجہ والا ڈویجن قائد اعظم ٹرافی گرجہ والا ڈسٹرک منز فزیک دویجن بارڈی بیلڈنگ میں اتنے سارے انہوں نے ٹائٹل جیت رکھے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ویلکم دوسرے مہمان ہیں کاسم علی گلوکار ہیں جنہوں نے بہت ہی کم مسے میں اپنا لوہا منوایا ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وقاس امین سے بارڈی بیلڈنگ کا وقاس صاحب آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا سر یہ تو مجھے بچپن سے شوق تھا میرے فادر اور میرے گھر والوں نے میری گروہمی کی ایسی کر دی تھی کہ بس میرے مائنڈ میں سٹارٹ سے تھا کہ یار میں نے بارڈی بیلڈر بننا بچپن میں کارٹونز دیکھتے ہیں تو وہ ٹوم اینڈ جیری دیکھتے ہیں لیکن میں تھوڑا ڈیفرنٹ تھا میں نے اگر کارٹون بھی دیکھے ہیں جو مجھے پسان تھے وہ تھنڈر کیٹ تھے ان میں فزیق تھی ان کی بارڈی بیلڈرز والی ہی مین اس سے میں بڑا امپریس تھا بس وہ چیز تھی کہ اگر کوئی بچہ کارٹون دوسرے دیکھ رہا ہوتا تھا میں چینل چینج کر کے یہاں وہ تب وی سی آر ہوتے تھے تو کیسے دوسری لگا لے نہیں کرنی میں نے وہ نہیں دیکھنے اور میرا اس طرح جھگڑا رہتا تھا اپنے چھوٹے بھائی سے بھی مجھے وہ چیز ہی نہیں تھی پسان ٹوم اینڈ جیری اس کے علاوہ اگر میں موویز بھی میں دیکھتا تھا نا تو وہ مجھے سلویسٹر سٹالون کی ریمبو سیریز تھا بھائی تھی وہ میں نے بڑی دیکھی اس سے مجھے بس شوق پڑھ گیا کہ یار میں نے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میں بھی ایسی فزیق بناوں گا تو بس اس طرح سر گنومنگ ہوئی میری از ای باڈی بیلڈر گھر میں تو کوئی باڈی بیلڈر نہیں تھا بس وہ والد صاحب کو بھی شوق تھا کہ یار اگر میرا بیٹا اس طرح جانا چاہتا انہوں نے بھی نتھا روکا تو سر اس طرح سفر شروع ہے اچھی بات کی کہ والدین والد صاحب نے یہ فورس نہیں کیا آپ کو کہ یار میری مرضی ہے کہ تم لائر بنو میری مرضی ہے تم ڈاکٹر بنو دیکھا جائے تو آج کل جو ہے یہ بڑا رواج ہے کہ یہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے انجین ہے بھائی ڈاکٹر انجین نے نام بنے تو کوئی باقی شعبے نہیں ہے تو بھائی کہ یہ فورس جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے بچوں کو فورس نہیں کرنا چاہیے اس کا نتائج جو ہے وہ خوش آئندہ نہیں ہوتے بلکل ٹھیک آگے باڈی بیلڈنگ اور منس فزیک میں یہ ڈیفرنس کیا ہے منس فزیک میں نے یہ لفظ پہلی دفعہ سنا ہے باڈی بیلڈنگ اور منس فزیک یہ ہیں تو ملتے جلتی آپس میں لیکن اب یہ ڈیویژن کر دی گیا باڈی بیلڈرز ایک کنسپٹ آتا آپ کو بہت زیادہ ہیوز اب جو انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیوز ہیں باڈی بیلڈرز اور جو جنیٹیکلی تھوڑے ویک تھے وہ کمپیٹ نہیں تھے کر سکتے تو انہوں نے ایک ایسی ڈیویژن متعارف کروا دی کہ جو ایسی ٹیٹیکس اور کنڈیشن وائز اچھے ہوں تو وہ بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے اس میں آپ براؤڈ شرٹ بہنتے ہیں آپ کے سکس پیکگ آپ کی کنڈیشن آپ کے ایسی ٹیٹیکس بیلنس وہ دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک منس فزیک ہے لیدہ سے پھر ساڈ ڈویژن آئی منس فزیک جو ہے یہ کب سے ڈویلپ ہوئی ہے اس کا نام بعد میں ہم نے سنا بڑی دیر بار یہ کب سے ڈویلپ ہوا ہے پاکستان میں تو یہ آئی یہ کیٹیگری کوئی چار سال پہلے الحمدللہ میں تیسرا جو مسٹر پنجاب ہوں پاکستان میں وہ میں ہوں اور الحمدللہ گجران والا کا پہلا ہوں ڈویژن میں پورے جس نے یہ ٹائٹل جیتا ہے اس سے پہلے گجران والا میں اسے منس فزیک پنجاب میں ٹائٹل نہیں تھا کسی نے بھی ان کیا بہت خوب جی ہماری خوشکت نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی فیملی میں بھی کوئی باڈی بیلڈر بغیرہ کا شوق تھا فیملی میں تو کوئی اثلیٹ کوئی باڈی بیلڈر نہیں ہے اگر ہیں تو ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں لیکن باڈی بیلڈر نہیں تھا آپ کے جانسے پہلے بتایا مجھے فادر نے یہ کہا تھا پڑو سئی اس کے بعد جو تمہارا دل کرتا ہے وہ تم کر سکتے ہو انہوں نے کبھی مجھے روکا نہیں میرے گرینڈ پیرنٹس نے بھی مجھے کبھی اس طرح پریشرائز نہیں کیا بس اسی طرح سر شادی کے بعد آپ نے یہ منس فزیک باڈی بیلڈنگ شروع کی ہم نے تو سنا ہے کہ شادی سے پہلے یہ کام ہوتے ہیں سر یہ بڑا غلط ایک کنسپٹ بن گیا لوگوں گا کہ شادی سے پہلے یا پہلوانی کرنی ہے تو آپ بس پہلی شادی کی تو بس سب قتم ہو گیا باڈی بیلڈنگ تو سر میں پچھلے چودہ پندرہ سالوں سے کر رہا تھا اگر میں جب اس فیلڈ میں ایزا پروفیشن آیا ہوں تو جب میں نے اسے اڈاپٹ کرتا تو میں شادی کر چکا تھا تین سال ہو گئے تھے میری شادی کو الحمدللہ میری بیٹی بھی تھی اللہ تعالی نے بڑی پیاری رحمت دی تھی مجھے سر بس چھوک ہوا کہ یا رب میں نے اتنا بیلڈ کر لی ہے اگر میں اس فیلڈ کیوں نہ میں ٹرائی کروں کیونکہ میں اسے پروفیشن آڈاپٹ کر کے دیکھتا ہوں اگر اللہ تعالی نے ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ ضرور اس میں کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو وہ ضائع نہیں جاتی ہارڈ برگ آپ کو آلویز جو ہے نا وہ پی کرتا بس مجھ پہ اللہ تعالی خواست کرم اور یہ پنیتن پاک کا صدقہ ہے کہ اتنے ٹائٹلز میں نے ون کی ہیں ہمارے ساتھ دوسرے مہمان مجود ہیں گلوکار ہیں قاسم علی قاسم صاحب آپ نے گلوکاری کا جو شوق ہے آپ سے بھی یہی سوال ہے یہ کب سے شروع ہوا جی جس طرح کہ ہمارے بھائی نے بات کی پہلے گلوکاری کا شوق یہ بھی سٹارٹ سے ہی ہوتا ہے جس طرح سب لوگوں کو ہوتا ہے بچپن سے مجھے بھی تھا پہلے سے ہی اور بقائدگی سے میں نے تھوڑا بہت سیکھا بھی اور اسی طرح سلسلہ یہ چلتا رہا اور جوں ہی چلتا رہا تو سٹیج پروفارم کرنی سکول کالجز وغیرہ میں تو بس نام بنتا گیا اسی طرح کی زندگی کے کھٹے مٹھے سے کچھ بہت خوب کہا آپ کے استاد کون ہے جی میرے ٹیچر ہیں شراز مہدی صاحب شراز مہدی صاحب بقائدہ استاد ہے جی بقائدہ استاد ہے گلوکاری میں آپ زیادہ تر کس کے سب کے گیت گھتے ہیں گلوکاری میں آج کل تو میں میں تو پہلے سے سٹارٹ ہی جب لیا تھا تو وہ پلی بیک سے لیا تھا بیچ میں کلاسیکل شروع کیا کلاسیکل کے بعد کچھ سیکھنے کو اچھا ملتا ہے جو بھی کرتے ہیں کلاسیکل ایک مین بنیاد ہے اس کی بنیاد اچھی ہو تو گائک اچھا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کلاسیکل سیکھتے ہیں ساری دنیا سیکھتی ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے ہر بندے کا ٹھیک ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کلاسیکل سیکھ کے ٹھمری خیال میں چلے جاتے ہیں اور کچھ کلاسیکل سیکھ کے کلاسیکل کو گاہ ہی نہیں پاتے اس لئے میں پلی بیک تھا کلاسیکل میں نے سیکھا تھوڑا سا تو باقی ابھی بھی پریکٹس ہوں سٹوڈنٹ ہوں ابھی بھی تو سیکھ رہا ہوں یہ تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی بھی علم جو ہے اسے سیکھا جائے تو وہ اسی طرح سیکھا جاتا ہے گلی آپ کا گھرانہ کون سا ہے جی شام چوراسی گھرانے سے میں بلانگ کرتا ہوں شراز مہدی صاحب وہ شام چوراسی کے تھے تو اسی لحاظ سے میں بھی شام چوراسی کا ہوں یہ مغل دور کا ایک مغل دور تھا اس میں ہم نے سنا ہے تاریخ پڑھی ہے تان سین کی سنا ہے کہ تان سین جو ہے جب گاتا تھا تو اس کے گلاس ٹوٹ جاتے تھے شیشے کے ٹوٹ جاتے تھے بات کچھ ہی ہوں تھی کہ تان سین تو بہت بڑی دنیا ہے وہ ان کا گانے کا سٹائل تو ڈیفرنٹ ہے ہی تھا ڈیفرنٹ تھا تو تب ہی نامور بنے اور دوسری مزے کی بات یہ پختگی اتنی تھی کہ سچائی اتنی بیان کرتے تھے کہ وہ چیز وارد ہونا شروع ہو جاتی تھی اور ایسا ہے کہ مغل دور میں ایسا ہوا جب لوگوں نے ہجوم کٹھا ہوا تو ایک آدمی آیا اس نے بادشاہ سلامت سے بات کی اکبر بادشاہ سے کہ وہ فلہاں جگہ پر ایک آدمی بیٹھتا ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا لیکن کافی سارے لوگ وہاں پہ ہجوم کٹھا کر کے اور اس کی آواز سنتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا کچھ نئی بات بتاؤ یہ تو بہت ساری دنیا کرتی ہے نہیں نئی بات یہ ہے کہ وہ جب گاتا ہے تو چیزیں ہلنے لگ جاتی ہیں اس نے کہا یار یار یہ تو ناممکن سی بات ہے اگر یہ جھوٹ ہوئی تو تجھے قتل کر دیا جائے گا اور اگر یہ جھوٹ ہوئی تیرے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے گا سرکلم کر دیا جائے گا سو ایسا ہوا چنانچہ اسے لایا گیا پیش کیا گیا تانسن صاحب آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے چرچے سنیں اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی آواز میں اتنا درد ہے اور یہ پاور رکھتے ہیں اگر آپ تو آپ کی جان بکشی کی جائے گی ادروائز یہ ہے کہ آپ کو جان سے ہاتھ بھی دونے پڑیں گے سو ایسا ہی وہ انہوں نے اپنی بخت کی بتائی اچھا گا کے دکھایا اور دیکھتے کیا ہے تب یہ گلاس وغیرہ ایک تو بات بنی تھی نا گلاس ٹوٹ گیا گلاس نہیں ہوا کرتے تھے تب مٹی کے برطن تھے لیکن وہ گلدان پتھر کا شیشے کا بنا ہوا تھا اس میں جب دراد آئی اس کے ٹوٹنے کے بعد انہیں یقین ہوا کہ ہاں یار یہ سچا ہے بلکل ٹھیک کہ اتنا وہ سچا گتے تھے ان کا کیا خیال ہے کہ ان کا جو ریاض تھا وہ بہت زیادہ تھا بے شک بے شک بہت زیادہ ریاض تھا آج گل وہ کریں نہیں سکتے ہم کوئی بھی نہیں کر سکتا دوبارہ حضر ہوتے ہیں ناظرین اسی موضوع پر ان سے بات کرتے ہیں کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ دیں گا موسیقی 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 ریڈ نیوز بنے گا آپ کی آواز لڑے گا حق کی حاطر اور کریں گے پردہ فاش ہر ظالم کا دیکھتے رہے پروگرام ظلم و ستم صرف ریڈ نیوز پر سکندر مغل کے ساتھ موسیقی جی ویلکم ناظرین وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں کاسمالی گلوکار ان سے بات چیت ہو رہی تھی وقت سے پہلے تان سین کے بارے میں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا تان سین کے وقت میں تو ایک شیشہ تھا یا گلدان تھا وہ ان کی سر کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو وہ سر آج کے ان کے بعد وہ سر یا لگانی وہ بعد میں شیشہ یا شیشہ نہیں ٹوٹا یا کیا معاملہ ہوا بعد میں کیا فرق ہو گیا بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیجنڈ ہوتے ہیں بچپن سے ہی ہوتے ہیں وہ منتخب کیا جاتے ہیں قدرت سے ہی وہ ان میں سے ایک تھے اسی طرح پریکٹرز اور محنت تو بہت ساری دنیا کرتی ہے یہ تو آج کی بات بن گئی ہے نا کہ محنت کرو گے تو آگے جاؤ گے یہ بھی بات ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو پدہشی ہی اسی کام کے لیے بنے اچھا بات یہ ہے کہ ٹیلنٹ ہر اپنے بندے میں ہوتا ہے اللہ نے کسی کو خالی نہیں چھوڑا اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنا ٹیلنٹ دکھانا آتا ہے اور کچھ کو نہیں آتا اور ایسا بھی ہے سنگر حضرات بھی کافی سارے ہیں اور ایکٹر موڈلز جتنے بھی ہیں کوشش تو اپنی اپنی دور لگی ہوئے سب کی لیکن آگے وہ ہی آتا ہے دعاؤں کے ذریعے سے اور فنانچلی بھی تھوڑا سا سپورٹ ہو اس سے اور فیملی کا ہونا بہت ضروری ہے تو رہی بات یہ آج کے ریاض کی نہ تو ویسی غزہ ہے اور نہ ہی ویسا ٹائم ہے فلیوشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارا نظام درم برم ہوا اور جیسے کہ آج کل کا محول کے حساب سے گانا تو دور کی بات بس یہ ریپ ٹیپ ہی گا سکتے ہیں اور آنے والی نسل میرے خیال سے یہ ہی کرے گی جو نظر آ رہا ہے بلکل ٹھیک کہا آج یہ بتائیں گے کہ کسی فلم میں بھی کوئی گانے گائیں آپ نے جی بلکل گائیں تو کیر رزوی صاحب کی پروڈیکشن تھی وہ ڈریکٹ کیا انہوں نے سکھ سکے آدھی فلم تھی پنجابی تو اس میں ٹائٹل سانگ بھی ہے اور بوک اس میں بھی میرا سانگ ہے اور ان کا ایک اور پروگرام تھا وہ چٹ پٹے اس کا ٹائٹل سانگ بھی میرا ہے ماشاءاللہ بہت خوب تو آج کچھ گنگنا دیں کوئی گیت تو سنا دیں ناظرین کے لئے جی ٹھیک ہے ضرور گنگنایں گے پہلے تو میں جو خود کا تیار کیا ہوا ہے اس کا آستائی انترم ہے مہیوے ہانی آوے دیں جے تو اجازت رو لاؤ دس سے جے کیڑیاں نے تیری آؤ لاؤں کھولا سوچا دن رات میں کرا انتظار میں ریا پل کوڑنا کچھ میرے ہو 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 لب دا نارا میں نو تویوں سمجھا اکھ سک دینا تو جدا لب دا نارا میں نو تویوں سمجھا اکھ سک دینا تو جدا یا خوب گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے ساتھ کاسم علی کے ساتھ خان صاحب کیوں نہیں لگایا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کوئی کوئی نہیں بہا سکتا بیسک آج کل کے دور میں پہلے ہمارے جتنے بھی بڑے استاد دادا جتنے بھی کہتے تھے وہ خان صاحب اسے کہا جاتا ہے جس کی ساتھویں پیڑی گاتی ہو سو خیر میرے پپا گاتے تھے تو ان کے بعد یہ مجھے نصیب ہوا اور میں شراث صاحب کا شگرد ہو گیا کیونکہ جب میں اس قابل ہوا گانے کے تو وہ دنیا میں نہیں تھے جس وجہ سے مجھے شام چراسی گرانے سے تعلق رکھنا پڑا اور خان صاحب اس لئے نہیں لکھوا پاتا میں کیونکہ کچھ ایسی ابھی میں سٹوڈنٹ ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ایسی چیزیں ہیں خان صاحب کہلوانے کے لیے کہ آپ کو وہ خیال ٹھمری میں ڈوب کر گانا پڑتا ہے سو بیسک اس کے لئے بہت سارا ٹائم لگتا تو جیسے کہ آج کل کی ذمہ داری ہیں وہ یہ ٹائم نکالنے کا ٹائم ہی نہیں دیتی اس وجہ سے شاید میں لیکن خان صاحب بہت بڑی ذمہ داری ہے اور کسی کو بھی یہ لفظ بلکہ گائک لوگ تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ نام اگر کسی کو کوئی خان صاحب کہتا ہے تو یہ بہت وزن ہے اس پہ بھئی اس کی ذمہ داری دینی پڑتی ہے یعنی اس کے فن میں ڈوبنا پڑتا ہے ڈوبنے کے بعد یہ خان صاحب کا ایزار جو لگانا وہ زیب دیتا ہے ایسا ہی ہے بے شک بے شک بہت بڑی بہت یہ بتائیے کہ کوئی دلچسپ واقعہ یاد ہو بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کو ایک سناؤں گا ایک جگہ پرفارم کرتے ہوئے وہ گجرانوالا کی بات ہے یہ ہوم سویٹ ہوم کرنل تارک صاحب تھا ان کی فیملی کا شہر تھا تو کافی ساری آرڈینز بھی بہت ساری تھی لیڈیز بھی زیادہ تھے اور میں پرفارم کرتے ہوئے تھوڑا سا بھول جاتا ہوں اور یہ بھول جاتا ہوں آرڈین میں گس جاتا ہوں اور ایسا یہ پرفارم میری کا حصہ ہے کسی بھی بندے کو دیکھا یار یہ بہت منچلا لگ رہا ہے اسے اٹھایا اسے دمال وغیرہ لڈی وغیرہ جاتا چل تو ہی نال پالا ایسا سٹائل کرتا ہوں میں سو ایسے ہوا تو ایک خاتون پہ میری نظر پڑی تو میں ایسے ہی سٹیج اترتا سٹیج پہ اترتا اترتا اس کے پاس چلا گیا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ والا وہ کون ہے ان کا ہاتھ میں نے پکڑا اور جومنے کے لیے انداز وہ جو روکنگ سٹائل کے لیے گماتے ہیں کپل ڈانس میں تو سو ویسا ہی ایک سٹیپ کر لیا اور مجھے بعد میں پتا چلا اور یہ میں پرفارم کرتے ہوئے ایسے واپس آیا اور میرے ساتھ جو کلیک تھا اس نے کہا یار وہ کرنل صاحب دی بیوی سی تو ہی کی کیتا اور بڑے خطرنا کہ سٹک نہیں ہو اچھا جب مجھے یہ پتا چلا تب وہ میوزک کا بار پیس آتا ہے وہ میں نے جب دیکھا کرنل صاحب کی طرف وہ ابھی تو مسکر آ رہے تھے اور میرے ذہن میں آیا یا اللہ پرفارم تو باگ مارے نا ایسا لیکن اس کے بعد جب میں انٹری لی دوبارہ اور میں نے بہت ججک کے یہ کام کیا اور اس طرح کی کئی سارے مزے ہوئے ایسے کہ پرفارم کرتے ہوئے کہ سامنے والے آڈینس میں کوئی ایسا بندہ ہوتا وہ آپ کو مو بگاڑ کے دیکھتا ہے عجیب سے طریقے چینگل لگانے لگ جائے گا وہ بھی میرے ساتھ ہوا ایسے اور میں بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کر بایا ہوں بہت دلچسپ واقعہ سنایا وقاس عمین صاحب یہ بتائی گا آپ کا کوش کون ہے سر میرے جب سے میں نے باڈی بلڈنگ سٹارٹ کیا تب سے لے گے اب تک میرا ایک ہی کوچ ہے وہ ہیں میاں فروغ صاحب عجیب یہ بتائے گا آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں خوراک بھی اسی حساب سے کھاتے ہوں گے آپ کے خوراک کیا ہے یہ آج راز کھول دیں عجیب یہ بڑا ایک مسکنسپٹ ہے لوگوں گا کہ باڈی بلڈرز بہت زیادہ کھاتے ہوں گے ہم اوور ایٹنگ نہیں کرتے پورشن میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں اپنے کھانے کو میرے سکس ٹو سیون میلز ہوتے ہیں اس میں پروٹینز کاربز اور فیٹ کی اکریشو ہوتی ہے کہ میں نے کتنا گوشت کھانا ہے کتنے میں نے کاربز دینے اگر میں نے روٹی کھانی ہے تو وہ کتنی کھانی ہے سب کچھ نہ ایک ناب تول کے بناتا ہوں اور وہ جو میل تیار کر دیا وہ میری وائیف جو ہے وہ ماشاءاللہ سے جب سے میں اس فیلڈ میں پروفیشن آیا تو دو سالوں سے وہ ہی کر رہی ہے ساتھ مدر وہ بھی کر دیتی اگر وائیف گھر نہ ہو تو وہ بنا دیتی ہے سسٹر بنا دیتی ہے تو فیملی کے ساتھ مل جل کے یہ سارا ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے گھر والوں کی سپورٹ کیسی تھی ماشاءاللہ سر گھر والوں کی سپورٹ تو بڑی زبردست تھی میں یہاں کہنا جاؤں گا کہ آپ اگر چیمپئن بننا چاہتی ہے تو without گھر والوں کی سپورٹ کہ آپ چیمپئن نہیں بن سکتے اگر آپ ایک کمپیٹشن کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اکیلے تیاری نہیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ پیچھے پوری فیملی ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے کہ پوری فیملی کی سپورٹ ہونا بہت زوری ہے ناظرین کہیں مجھ جائیے گا وقت پہ پھر حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 بلکم بیک ناظرین وقاط صاحب یہ بتائیے گا کہ منس فزیک کی کیوں اپنا ہی آپ نے اچھلی صرف پیپریشن تو میں باڈی بیلڈنگ کیلئی کر رہا تھا میرا پہلا کمپیٹیشن تھا نا دو زہر اٹھارہ میں تیاری تو میں نے اس کی کی تھی لیکن ایک دل میں نہ ڈر ہوتا ہے انسان کے یار میں نے اتنا پیسہ لگایا میں تیاری ای بڑی اچھی کر رہا ہوں تو کوئی ایک ٹائٹل مل جائے مجھے بس وہ ڈر تھا تو میں نے سوچا یار اپنا نامنا منس فزیک کیٹیگری میں بھی لکھوا دیتا ہوں اس کے لیے میں نے اپنا نام دے دیا پوزنگ مجھے کرنی نہیں تھی ہاتھی اس کی کیونکہ ایک نئی جیس تھی میرے لیے تو گاڑی میں ویٹ کر ریسٹ کر رہا تھا ابھی میری باری نہیں تھی تو بس سرسلی سا میں نے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ میں نے پوزنگ دیکھی کہ یہ ایسے کرتے ہیں جا کے میں نے سٹیج بے پرفارم کر دیا اور اللہ دالہ کرنا ہے سوالکہ وہ پہلا ٹائٹل ہی وہ مجھے مل گیا تو جب کمپیٹیشن ختم ہو اس دن میں نے باڈی بیلڈنگ اور منس فزیک دونوں ہی ڈویزن جیت لی ہے مطلب کلین سویپ کر دیا اس دن کمپیٹیشن کو ابھی دکھ ایسا شاید کسی نے بھی نہیں کیا تو جو ججنگ پینل میں ایک بیٹھے تھے سمی صاحب وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں یار میں نے آج تمہاری پرفارمنس دیکھی ہے تم باڈی بیلڈنگ کیٹیگری کو چھوڑ کے نا منس فزیک کی طرف کیوں نہیں آتے تم ماشاء اللہ نیشنل لیول کے اتلیٹ ہو اگر تم اس کے بعد پنجاب میں جاؤ تو تم بڑی آسانی سے بن کر سکتے ہو وہ انہوں نے مجھے ایک کانفیڈنس بیلڈ کر دیا تو میں نے اس کو ویجولیز کرنا شروع کر دیا کہ میں یار میسٹر پنجاب بھی بن سکتا ہوں الحمدللہ پھر میں نے وہ ٹائٹل بھی کس سے متاثر ہو کے منس فزیک اپنائی منس فزیک تو ابھی ہے جیسے آپ کو بتایا کہ مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا سمی صاحب نے کہ آپ منس فزیک کی طرف آئیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو باڈی بیلڈنگ اور یہ ایسے دل کرتا سکس پیکس ہوں اور یہ سارے مطلب فزیک ایسی ہو تو وہ میرے لئے جو آئیکن تھا نا وہ تھا سلویسٹر سٹیلو اس سے دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوتا تھا کہ یار ایسی باڈی بنانے بیرو نے ملک جانے کا موقع ملا باڈی بیلڈے کے سلسل سر اس سال میرا پروگرام تھا مسٹر ورڈ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا تھائیلینڈ میں ہونا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا آپ نے میرا انٹرویو بھی کیا تھا میں پاکستان کی بھی تیاری کر رہا تھا اور اس کے لئے بھی کیا رہا تھا پرپریشن انفاشنٹلی کوویڈ آگیا تو کوویڈ کے ویعے سے وہ ساری چیزیں پھر کینسل ہوگی مجھے ٹھیکا یہ بتائے گا قاسم علی صاحب کہ کس گلوکار سے ہم متاثر ہیں جی نام تو بہت سارے ہیں لیکن متاثر فی الحال تو میں انڈیا کے آئے ہوں کمل خان ان کا نام ہے تو مجھے بہت پسند ہے لیکن ٹاؤن بہت خوبصورت ہے ان کا تو ویسے تو بہت سارے آرٹسٹ کو یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں میڈم نور جہاں مہدی حسن صاحب یہ تو قابل احترام ہیں سبھی بہتر ہیں سبھ لیکن اپنی منی چوائز کی بات ہے مجھے بس وہ اچھے لگتے ہیں کچھ سنائیں گے نئی چیز کو ہاں نہیں ان کی چیزی ایک سناؤں گا میں اجازت ہے مہدی حسن صاحب دس دے کی سطح کی قسون ہو گیا ہے کوئی خاص سی دل دے نڑے ہو آج دور ہو گے ساڈے تھا پل پل نگ دے گھن گھن کڑی آنے ساڈے تھا پل پل نگ دے گھن گھن کڑی آنے سنہون پتا لگے آراتا نمیگیں بڑی آنے سنہون پتا لگے آراتا نمیگیں بڑی آنے مزہ آگیا آج کل کے گھلوکاروں کے بارے میں چاہیں گے جیسے کہ پہلے کہہ چکا ہوں اب تو گھلوکار صرف نام ہی رہ گے اور گورمنٹ کو بھی چاہیے ان کا ایک الگ ادارہ ہونا چاہیے جیسے کہ عمران صاحب نے وزیراعظم صاحب نے پہلے یہ ایک اعلان کیا تھا کہ آرٹسٹ کمیونٹی کو کچھ ان کی ہیلپ کی جائے گی سو ایسا کچھ بھی نہیں نظر آیا دس سال سے تو میں بھی پرفارم کر رہا ہوں اور بھی کئی لوگ تھے جو ویسے سفید پوش آپ تو جانتے ہیں سبی کو وہ بہت برے حالات میں ابھی بھی اس وقت بھی ہیں اور ایسا ہے کہ لاکڈاؤن ابھی بھی اثر رکھتا ہے شوز ہی شروع نہیں ہوئے ایسا کام بنا سو آنے والی پیڈی میں جو ہوگا وہ مجھے کوئی ٹیلنٹ نظر نہیں آرہا ایسا کہ جیسا کہ ہو کوئی نسرت آ جائے میڈم نور جہاں آ جائے میڈی حسن صاحب ایسے لوگ نہیں آنے والے یہ بند ہوں گے صرف ہاں ریپ سنگر آئیں گے جو کہ ان میں سے کتنے سریلے آئیں گے یہی وہ تاجب کی بات ہے سنگنگ بس مجھے لگتی ہے کہ اس کا بھی ڈی اینڈ ہے جیسے ہر چیز آتی ہے پھر جاتی ہے پھر آتی ہے پھر جاتی اور دوبارہ اس کا چین چکر نہیں لگ رہا مجھے کہ جیسے آئے awareness بھی نہیں ہمارے ملک میں تو ویسے ہی نہیں ہے effort کرتے رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں گروہ کاری ترقی کر دیئے ہیں جی نہیں ایک دم ڈم مقال صاحب یہ بتائے گا کہ اگر بانٹی بیٹر نہ ہوتے پھر کیا بتائے بڑا ایک مشکل سا سوال ہے کیونکہ خواب تو باڈی بیلڈر کی دیکھا تھا میں نے بچپن سے ہاں مجھے کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا عمران خان جو ہمارے پرائم نیسٹر بڑے پسان تھے ایسا آل رونڈر بننے کا شوق تھا لیکن انفرچونیٹلی میں کرکٹ میں کام جب نہیں ہوا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے تنسازی بھی کی تو کیسے منیج کرتے تھے جو سپورٹس میں ہوتے ہیں وہ بڑا اپنی چیزوں کو منیج کر کے چلتا ہر چیز کو ٹائم دیتا میری فیملی میں نے ان کو بھی ٹائم دینا میں نے اپنی سٹڈی کو بھی ایسے ہی ٹائم دیا سٹڈی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی باڈی بیلڈنگ بھی جاری رکھی اور بس منیج کرنا آپ نے کہ ایک چیز کو اس طرف آپ نے اپنا سارا فوکس نہیں دی دینا آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا پس کیسے منیج کرتے ہیں الحمدللہ پھر میں نے ماسٹرز بھی کیا ایم بی اے کیا میں نے ساتھ ساتھ باڈی بیلڈنگ بھی کیا گورنمنٹ سے کیا امید کرتے ہیں تنسازی کے بارے میں کی ترقی کے لیے کیا کریں انفرچنیٹلی ہماری گورنمنٹ کر نہیں رہی ہے ابھی کچھ اس حوالے سے اگر ایک جمنیزیم کوئی ہے بھی یہاں پہ گورنمنٹ کا تو اس پہ اتنا ایکپیٹ ہی نہیں ہے وہ جم کھول کے بیٹھے ہیں تو لڑکے وہاں جا رہے ہیں گورنمنٹ کو جائی ایک ہلڈی ایکٹیویٹی اس کو پرموڈ کریں ہمارے بچے جو غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں اس کو ہلڈی ایکٹیویٹی کی طرف لے کر آئیں جم اوپن کریں اوپن کریں اوپنس تین لوگوں کو لیکن ایسا انفرچنیٹلی گورنمنٹ پلان کرنی رہے گئی اتنا مہنگا شوق ہے یہ حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی ہلپ شب نہیں ملی نہیں انفرچنیٹلی سر مجھے تو ایسی کوئی سپورٹ نہیں ملی اپنی جیب سے کر رہا ہوں لکھ اور بیا خرچ ہوتا ہے کمپیٹیشن پر خوراک اتنی مہنگی ہے آپ کے پھر آپ کے سپلیمنٹیشن آپ کے وائٹامینز یہ ساری چیزیں جو میں خود سے کرتا ہوں ملکہ صحیح نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے جی سار بلکل نوجوان نسل کے لیے یہ بیغام ہے کہ آپ اگر جیم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنے اوپر ایک ٹیچر ضرور رکھیں اگر کوئی بندہ چیمپین بھی بن جاتا ہے تو وہ بھی اپنے اوپر ٹیچر رکھتا ہے میں جس طرح اگر پریپریشن کرتا ہوں تو میرے ساتھ ایک کوچ ہوتے ہیں پورا ایک ڈائیٹ پلان لے کر چلتے ہیں اور اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ کتنا کوالی فائیڈا جس کو اب اپنا حوالہ کرنے جا رہے ہیں آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے تو کوئی اگر آپ کو ایسی چیز جوز کروارا ہے جس سے آپ کو نقصان اور پھر آپ ساری زندگی اس کو ریکوور نہیں کروڑتا ہے قاسم علی صاحب نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں نوجوان گلوکاروں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں گلوکاروں کے لیے بس یہ ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ پلیز خدا رہا جتنی بھی بہنت کر رہے ہو دلو جان سے کرو اور ریپ بھی اچھی چیز ہے لیکن اسے بھی ٹرینڈ میں لے کے آؤ سریلے ٹرینڈ میں تو آج کل تو ایسے ہی حجوم پڑا ہوا ہے ریپ سنگر کا تو یہ میں کوئی دکھ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہاں میں بہت دکھ ہے کہ ریپ سنگر آگے جا رہے ہیں جائیں لیکن سر کے ساتھ جائیں بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بلکل ٹھیک ہے کاسم علی صاحب ناظرین اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ اور ہمیں اجازت دیجئے گا کاسم علی جاتے جاتے ایک خوبصورت گیت سناتے جائیں گے اب سنی آئے گا یہ میرے پاپا کا لکھا ہوا تھا تیون بھی انہوں نے کریئٹ کی تو میں کوشش کروں ساں پیار دی اکھا پیار دی اکھا پیار دیا ٹکڑ نہ دے دیا سو پیار دی اکھا پیار دیا اکھا پیار دیا اکھا پیار دیا تارے آنے وے کھیا اک دو چار نیتے سارے آنے وے کھیا اکھیا رو دیا تارے آنے وے کھیا اک دو چار نیتے سارے آنے وے کھیا دل دے آمے رو ماں اک دو چارنے وے کھیا سٹا hi to اکدو چارنے وے کھا اک دو چارنے و crazy اک دو چارنے وے کھا موسیقی